سچین کے رشتداروں کی ٹینشن بڑھا دی ہے پولیس نے پانسو سے ہجار روپے لے کر عبید طریقے سے فرجی ادھار کارڈ بنانے کے عروف میں سچین کی بوہ کے دو بیٹے کو پولیس نے ایرسٹ کیا ہے ان کے قبجے سے آگرہ بریلی ہریانہ مطورہ بلند شہر کے قریب سولہ فرجی ادھار کارڈ برامت کے گئے ہیں پولیس کو شک ہے کہ پاکستان سے آئی سیمہ حیدر کا ادھار کارڈ بھی انہی نے بنایا ہے پولیس اب یہ جانچ کر رہی ہے کہ کن کن لوگوں کے ساتھ مل کر یہ فرجی کاغذات تیار کرتے ہیں سچین کے دونوں پھوپیرے بھائی گنزن انٹرونیٹ سینٹر کے نام سے جن سیوہ کندر چلاتے ہیں پولیس نے ان کے کمپیوٹر اور پرنٹر کو جبت کر لیا ہے پولیس نے دادری بائی پاس سے بلند شہر کے اہمگڑ اکبر باس کینونی نیواسی پون و پشپندر نام کے دو سگے بھائیوں کو فرجی ادھار کارڈ بنانے کے عروف میں ریسٹ کیا ہے دونوں بھائیوں کی گرفتاری سے سچین کے رشتدار دہشت میں ہیں ایٹی ایس سمیت انہیں خوفیہ بیبھاگ کے ٹیم اس معاملے کے جانچ کر رہی ہے آپ کو بتا دیں پاکستان سے بھارت آئی سیما حیدر کو لے کر ایٹی ایس نے بھی جانچ پر تالکی تھی حالانکہ سچین کا کہنا ہے کہ ہم اسی کے ساتھ رہیں گے لیکن وقت بتنے کے بعد لوگوں کو جاسوسری کا شک ہوا اس کے بعد ایٹی ایس کی جانچ کے بعد ترہ ترہ کی سچائی ہم سب کے سامنے آئے اب یہی وجہ ہے کہ انہیں اریسٹ کر لیا گیا کیا کم سے کم اس کے اریسٹ کرنے کے بعد اب سیما حیدر سچوگل دیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کے کی جا رہی ہیں کہ آخر فرجی طریقے سے آخر وہ ہندوستان میں کیوں آئیں اور مدھا سیف کی ریپورٹ نیکسٹ ٹائنیوز